اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپائل یا جیپون نکا پودے میں کیا کیا سیزنل چینجز ہوتے ہیں جیسے سے موسم بدلتا ہے اس میں چینجز آتے جاتے ہیں جیسے یہ اول فلاورز ہیں اس میں دیکھیں یہ جنوری کے مہینے میں فروری کے مہینے میں بلکل ایسا سکھے ہوئے پھول دکھائی پڑ رہے ہیں اور بعد میں اسی پودے میں دیکھیں اب یہ کلیاں آگئی مہرچ کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں یہ جو فلاور ہے اس میں فائیو پیٹلز ہیں پانچ بھاگ دکھائی پڑ رہے ہیں یہ اپریل کے مہینے میں دیکھیں کتنا سندر کھل گیا یہ پودہ جاپان سے آیا ہوگا کبھی اور یہاں امریکہ میں بہت کومن ہے گارڈن پلانٹ ہے یہ ایک طرح کی شرب ہے جھاڑی ہے تو میں نے ایک ہی ویڈیو میں دکھایا ہے میں نے تینوں طرح کے پھول آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس سمیں اسے کھلے ہوئے پھول ہیں جیسے یہ سامنے دیکھ رہا ہے کتنا سندر پھول ہیں اور یہ ڈراؤٹ ریزسٹرن پلانٹ ہے بلکل سوکھے میں بھی گرمیوں کے دنوں میں بھی مرتا نہیں سوک جاتا ہے پوری طرح پر ریوائے بھی آتا ہے دوبارہ ہو جاتا ہے تو یہ اپریل کے مہینے میں یہ دیکھیں مارچ کے مہینے میں ایسے کلیاں آ رہی تھی اب ایک ہی پودھے میں تینوں طرح کے پھول ہیں اور جنوری فروری میں یہ دیکھیں کہ سوکھے ہوئے پھول لگ رہا ہے اسے سب پھول گر پڑے ہیں اور پیچھے کا بھاگ رہ گیا ہے دیکھ رہے ہیں بلکل اچھا ہی لگ رہا ہے پھر بھی اس کی خود کی سندرتہ ہے پتیاں بڑی اس کی کٹیلی کٹیلی ہیں پھر سے دیکھیں دوبارہ یہ کلیاں ہیں پیچھے پھول کھلے ہوئے ہیں اور براؤر میں سوکھے ہوئے پھول بھی لگ رہے ہیں تو ایک ہی پودھے میں تین طرح کے پھول اس میں ہیں کسی سندھر کلیاں ہیں کلیاں یہ کھلی نہیں ہے اور بھی پہلے کی استثیتی ہے بلکل آ رہی ہیں کلیاں تو یہ ویڈیو اچھا لگا آپ سے تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 موسیقی